سلام علیکم ورحمت اللہ میں سائم مصطفیٰ یہاں پہ صرف آج ایک انسان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کا نام ہے جنید عظیم مطو صاحب جو کہ ہمارے ایس ایم سی کے میئر ہے آج آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں انکروچمنٹ ڈرائیوز کا میں پوری کشمیر کی عوام وہ چیز دیکھ رہی ہے کہ آپ نے انکروچمنٹ ڈرائیو جو کہ یہاں پہ شروع کی ہیں لیکن جنید صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ انکروچمنٹ ڈرائیوز صرف گریبوں کے لیے ہے کیا امیروں کے لیے وہ انکروچمنٹ ڈرائیوز نہیں ہے کیا وہ انکروچمنٹ ڈرائیوز صرف پٹری والوں اور ریڑے والوں کے لیے ہے کیا ان لوگوں کے لیے وہ انکروچمنٹ ڈرائیوز نہیں ہے جنہوں نے پانچ پانچ مالے کی بیلڈنگیں کھڑا کی ہے آج کا ڈیٹا آپ دیکھیں آج کا ڈیٹا جب ہم چیک کرتے ہیں اس ٹائم پہ سو کروڑ کے illegal constructionز تین مہینے میں آئے ہیں سو کروڑ جنید صاحب سو کروڑ یہ لوگ جو اس ٹائم پہ جنہیں آپ پٹریوں پہ اٹھا کے گسیٹ کر لے جاتے ہیں جن پہ آپ اپنی طاقت کی آزمائش کرتے ہیں یہ صبح نکلتے ہیں شام کو پورا دن مزدوری کر کے دو وقت کی روٹی یہ لوگ کماتے ہیں کہ آپ کو ان کی دو وقت کی روٹی کمانا خوش نہیں آتا لیکن وہاں پہ آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے جہاں پہ پانچ پانچ چھے چھے مالے کی بیلڈنگز کھڑا ہوتی ہیں اور جو illegal ہیں جو کہ data میں بھی آیا ہوا ہے میں یہاں پہ الطاف حسین بخاری صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو کہ اپنی پارٹی کے president ہے کیونکہ الطاف صاحب جنید صاحب آپ کی پارٹی کے اس ٹائم پہ member ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں الطاف صاحب آپ person سے سڑکوں پہ آ رہے تھے اس issue کو لے کے آج آپ چھپ کیوں ہیں آج آپ کا ضمیر کہاں ہیں کیا اس وجہ سے آپ چھپ ہیں کہ جنید عظیم بطو صاحب آپ کی پارٹی سے ہیں کیا آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی کیا آپ نے وہ data نہیں دیکھا جس میں 100 کروڑ کی اس ٹائم پہ illegal construction ہوئی ہے تین مہینے میں کیا وہ چیزیں آپ نہیں دیکھ پاتے چلا چلا کے یہ لوگ اس ٹائم پہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹیاں ہیں میری کالیجہ پھٹتا ہے وہ ویڈیو دیکھیں آپ دیکھئے جس میں وہ بلاتا ہے جس میں وہ چلاتا ہے